ایک اچھی اور سچی غزل تٹلی کے نازک پرو پر آنسووں سے لکھی ہوئی تحریر کا نام ہوا کرتی ہے اور ایسی تحریر کبھی غزل کبھی گیت میں آتی ہے تو اس تخلیقار شائرہ کو شبینہ عدیب کہا جاتا ہے میں ان چار مصروں کے ساتھ انہیں دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ جیسے گلشن سے اٹھے پھول کی پہلی خوشبو رات کو جیسے اچانک چمک اٹھے جگنو اس کا لے جائی کہانی عجیب کہتا ہے زمانہ اسے شبینہ عدیب کہتا ہے تشریف لا رہی ہے ہماری مہمان شائرہ مہترمہ شبینہ عدیب کہ آزادی سے گھوم رہے ہیں خون بہانے والے کتنے خوش ہیں لاشوں کے انبار لگانے والے ستہ کی کھرسی پر ہمجھ رات جلانے والے مہترم صدر مشائرہ قابل قدر دیگر تمام شخصیات دائز پر ہمارے سبھی شورا اور سامین السلام علیکم آج کی اس خوبصورت شام میں اپنی شائری کا آغاز خواتین کے حوالے سے ان چار مصروں میں کرنا چاہتی ہوں بھائی بہنے ہو بچے کے شوہر سب کے غم کو خوشی کر رہی ہے جتنے رشتے ہیں سب پر نچھاور لڑکیاں زندگی کر رہی ہیں دونوں ماں باپ کی زندگی ہے دونوں ماں باپ کی زندگی ہے اور ماں باپ کی زندگی میں بیٹے پھیلا رہی ہیں اندھیرے بیٹیاں روشنی کر رہی ہیں بہت شکریہ ایک غزل جو میری بہت سنی جاتی ہے پوری دنیا میں بڑی مشہور ہوئی ایک شناخت بنی پیش ہے ایک متلال چندہ شاہ کہ خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے ابھی تقلب ہے جب دنوں میں ابھی محبت نئی نئی ہے خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے پڑی خوبصورت سماتے ہیں جہاں جہاں تک میری آوازیں کوچ رہی ہیں جو خاندانی رئی سوہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا جو خاندانی رئی سوہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا تمہارا لہجا پتا رہا ہے تمہاری دانت نئی نئی ہے خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہت شکریہ بات تھوڑی کڑوی ہے مگر ہے سچی پیش ہے میرا سچا شیر ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آنکھ بیٹھے ہو پہلی صف میں ابھی سے اُڑنے اللہ کے ہوا میں ابھی تو شہرت نئی نئی ہے بہت خورت زندہ بات خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں بلپت نئی نئی ہے جی میں پڑتی ہوں ملاحظہ کریں میں تو پڑھی رہی ہوں لیکن دادیوں سے ترنم سے مجھے مل رہی ہے اسی عقیدت اور اسی محبت سے میں پیش کرتی ہوں بموں کی برسات ہو رہی ہے پران جاپاز سو رہے ہیں بموں کی برسات ہو رہی ہیں پران جاپاز سو رہے ہیں غلام دنیا کو کر رہا ہے وہ جس نے طاقت نئی نئی ہے بہت شکریہ خموش لب ہے جھکی ہے پل کے دلوں میں الفت نئی نئی ہے بہت شکریہ آج جو حالات ہیں انہیں ذہن میں رکھتے ہوئے پیشے میں نئی شے چلی وہ آنڈھی کے تن کا تن کا بکھل گیا آشیاں کا لیکن چلی وہ آنڈھی کے تن کا تن کا بکھل گیا آشیاں کا لیکن جو چوڑتے میرے حاصلوں کو ابھی وہ توکاں اٹھا نہیں ہیں جو چوڑتے میرے حاصلوں کو ابھی وہ توکاں اٹھا نہیں ہیں بہا بہا مہاد اچھی